شیخ مطرم ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو ابھی فیلال میرے ذہن میں سوال آ گیا اس لئے آپ سے پوچھنا مناسب چمستا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے والد کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور بیچ رمضان میں ان کے والد کی طبیت خراب ہو گئی تقریباً پندرہ روزے انہوں نے رکھے اس کے بعد کے روزے بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکے کیا ان کے اوپر ان روزے کی قضا ہے بیماری کی وجہ سے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے مجھ سے کہ ان روزوں کی قضا یا کفارہ جو ہے کیا وہ ادا کر سکتے ہیں ان کے والد کی جائے کیونکہ وہ اپنے والد کی کفالت کر رہے ہیں اس مسئلے میں اولاً تو یہ جان لینا چاہیے جی جنہوں نے سبھی آپ نے کہا کہ انہوں نے پندرہ دن کے روزے رکھے اس سے پتا چلا کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے پندرہ دن کے روزے رکھے پندرہ دن یا اس کے بعد کوئی ایام کی جو روزے ہیں وہ بیماری کے سبب وہ نہیں رکھ پائے بلکل اسلام نے پہلے ہی سے یہ چیز بتلا دی ہے کہ جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو شفایابی کے بعد مریض آدمی ان روزوں کی قضا کر لے گا تو ان کے لیے اولاً تو یہ حکم ہے لیکن اگر کوئی ایسا معمر آدمی بدرک آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو وہ روزہ سیرے سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایسے کے لیے اسلام نے رخصد دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت عمر رسیدہ مرد اور خواتین کے لیے ہے جو لوگ کافی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو ان کے لیے اسلام یہ رخصد دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور ایسا حضرتِ عانیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا ہے کہ جب وہ کافی عمر کے ہو گئے تو انہوں نے اپنے روزوں کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلایا البتہ یہاں یاد رہنا چاہیے آپ کے سوال میں کہ آدھے روزے انہوں نے رکھے نمزان کے اور آدھے کے بعد بیمار ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے رکھنے پر قادر ہیں ان کے لیے انہوں نے ایام میں روزے قضا کرنے چاہیے لیکن اگر وہ اپنے کو اس عمر میں پاتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کا بیٹا ان کی کفالت کرتا ہے تو ان کی طرف سے ان کا بیٹا ان کا کفارہ ادا کرسکتا ہے اگر ان کے اوپر کفارہ آتا ہے اسے کفارہ نہیں کہیں اسے فدیہ کہیں گے اگر وہ فدیہ کے حکم میں آتے ہیں یعنی روزہ نہ رکھنے والوں میں ان کا شمار ہے تو پھر کوئی بھی ان کی طرف سے فدیہ ادا کرے بیٹا کرسکتا ہے بیٹی کرسکتی ہے یا دوسرے لوگ بھی بہرحال وہ فدیہ ان کی طرف سے ادا ہونا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی